موسیقی موسیقی اس لیسن میں ہم لوگ جو چیز لن کرنے والے ہیں وہ ایک بہت ہی ٹریڈیشنل فارم آف آرٹ ہے اور اس کا نام ہے کیلینڈر کیلینڈر جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت عرصے سے چلا آرہا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیٹس کو دیکھنے کے لیے کیلینڈر کا استعمال اکثر جو ہے وہ کرتے ہیں اب تو خیر ہم لوگ کیلینڈر اپنے موبائل کے اندر ہی نکال لیتے ہیں اور اسی میں ڈیٹس دیکھ لیتے ہیں لیکن ٹریڈیشنلی بہت عرصے سے کیلینڈر کو جو ہے وہ پرنٹ فارم کے اندر ایک پبلش ڈاکومنٹ کے طور پر پرنٹ ڈیزائن اور پھر پرنٹ کرنے کی جو ایک ٹریڈیشن ہے یہ چلی آرہی ہے اچھا جی کیلینڈر جو ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ملٹی پیڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کی عام طور پر دو ٹائپس ہیں جو کہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں ایک ہے جی وال کیلینڈر یہ جو وال کیلینڈر ہے یہ عام طور پر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ دیوار کے اوپر لگانے کے لیے کام آتا ہے اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ سائزز ہیں 8.5x11 انچز کا بھی ہوتا ہے پھر یہ اے تھری سائز جو ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے اس کا جو سائز ہے وہ کوئی ایک سیٹ پیٹرن اس کا نہیں ہے لیکن ڈیفرنٹ سائزز ہو سکتے ہیں بٹھ 8.5x11 کو عام طور پر ایک جو ہے وہ کومن سائز کے طور پر جانا جاتا ہے اچھا اسی طرح سے سیم اگر ہم دوسری ٹائپ دیکھیں تو وہ اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے جنابی علی ٹیبل کیلینڈر جس کو ہم ڈیسک کیلینڈر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ جو ہے یہ ہم لوگ ٹیبل کے اوپر یہ ڈیسک پہ رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے اکثر اس کو جو ہے وہ استعمال بھی کیا ہوگا اس کو دیکھا بھی ہوگا اس کے بھی جو سائزز ہیں وہ بھی سیم اسی طرح سے 11x8.5x11 یا اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اے فور یا اے ثری سائز کا بھی ٹیبل کیلینڈر جہاں وہ ہو سکتا ہے اس سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم یہاں پہ ابھی جو ایک کیلینڈر ڈیزائن کر کے دیکھنے والے ہیں وہ ہے جی ٹیبل کیلینڈر یا ڈیسک کیلینڈر اور اس کے لیے میں نے جو ایک ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے پی ٹی ڈی سی پاکستان ٹوریزم ڈیولپنٹ کورپوریشن کا اور ہم لوگ کچھ پاکستان کے جو نوردن ایریاز کے ایمیجز ہیں ان کو استعمال کر کے ایک پی ٹی ڈی سی کے حوالے سے ایک کیلینڈر جو ہے اس کو ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اور کیلینڈر ڈیزائن کرتے ہیں اچھا جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ میں نے دو ڈاکومنٹس اس وقت لے رکھے ہیں اور یہ دو ڈاکومنٹس میں نے اس وقت لیے ہیں 11x8.5 انچز کے 11 انچز اس کی ویڈھ ہے اور 8.5 اس کی ہائٹ ہے اور یہ میں ڈیسک کیلینڈر یا ٹیبل کیلینڈر کے لیے جو ہے وہ اس کو اس سائز کو اسکیل کو استعمال کرنے والا ہوں اچھا یہ دو پیجز میں نے اس لیے لیے ہیں آرٹ بورڈ اس لیے لیے ہیں کیونکہ ایک کے اوپر میں اپنے کیلینڈر کا فرنٹ یا جس کو ہم ٹائٹل کہتے ہیں وہ ڈیزائن کرنے والا ہوں اور دوسرے کے اوپر ہم اس کی بیک جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے اس کے علاوہ کچھ اور پیجز اندر کے میں نے پہلے سے ڈیزائن کر کے رکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا تو چلیں چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں جنابی علی کیلینڈر کو پی ٹی ڈی سی کے لیے یہاں پہ ہم اس کو سب سے پہلے ایک جو ہے وہ دے دیتے ہیں وائٹ کلر کی ایک ہم لگا دیں گے ریکٹینگل اور سٹروک جو ہے وہ میں اس کا نان کر رہا ہوں اچھا یہاں پہ کیلینڈر جو میں جو ڈیزائن بنانے والا ہوں یہ ایک سمپل اور لیکن ایک انٹرسٹنگ ڈیزائن ہے اس میں جنابی علی میں بہت زیادہ شیپس وغیرہ جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنے والا اس کو میں جو ہے وہ کسی حد تک تھوڑا سا سمپلیفائیڈ فارم میں رکھنا چاہوں گا میں یہاں پہ ایک سب سے پہلے یہ ایک ٹائٹل دینے کے لیے ایک شیپ جو ہے اس کا استعمال کرنے والا ہوں اس کو میں جنابی علی کر لیتا ہوں الائن اچھا جی اب میں یہاں پہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ لکھوں گا فیل حال میں اس کا ٹائٹل ہے وہ میں دوں گا ڈیٹس کے ساتھ جو کہ فرضی اس وقت میں ٹوزون ٹوونٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ چوز کر رہوں یہاں پہ ایک جو میں نے فونٹ یہاں پہ چوز کر کے رکھا ہوا ہے وہ ہے جنابی علی ہمارے پاس یہاں پہ یہ والا اس کو میں اٹیلک کے بجائے ریگولر میں لے کے آوں گا اور اس کو میں تھوڑا سا کروں گا کروں گا برا اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگین ہم اسی طرح سے اس کو پہلے ہم کر لیتے ہیں جنابی علی الائن اور اس کو ہم تھوڑا سا اوپر لے آتے ہیں اسی کو ہم ڈبلیکیٹ کر لیتے ہیں اور نیچے ہم لکھتے ہیں جنابی علی کلنڈر اس طرح سے اس کو میں سائز میں چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ لاکے اس کو ارینج کر لیتا ہوں یہ لیں جی تو یہ میرا ٹائٹل جو ہے وہ کلنڈر 2020 کا جو ہے وہ بن گیا ہے اس کو میں گروپ کر لیتا ہوں ساری شیپ کو ٹھیک ہے جی اچھا اب میں یہاں پہ رولر تو میں نے پہلے سے لے رکھا ہے میں یہاں پہ کچھ جو ہے وہ 0.5 انچز کا میں مارجن دونوں سائیڈوں سے لینا چاہا رہا ہوں لیٹ سے بھی اور رائٹ سے بھی یہ ویسے جو آپ مارجن ہے یہ آپ لے سکتے ہیں view میں جا کے ہمارے پاس ایک option ہوتی ہے وہاں سے بھی آپ یہ مارجن جو ہے یہ چوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت یہاں سے منولی بھی یہ مارجن جو ہے یہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے 0.5 انچز کا مارجن لیفٹ اور رائٹ سے اپنے لیے لگا لیا ہے کیونکہ میں نے کرنا یہ ہے کہ میں یہاں پہ کچھ images جو ہیں وہ میں place کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے میں پہلے بنا لوں گا کچھ images کے frames ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ ایک میں size لے لیتا ہوں rectangle اور اس کو میں جنابی علی کر لیتا ہوں duplicate ان کو ہم یہاں سے آ کے evenly distribute کر لیں گے distribute کرنے کے بعد ہم اس کو group کریں گے اور ہم اس کو لے جائیں گے نیچے ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں گا ان دونوں کو group کر لوں گا اور اس کو single group بنا کے جو میرا main document ہے اس کے ساتھ جو میری main rectangle ہے اس کے ساتھ میں اس کو کرتا ہوں align یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی میرے پاس alignment جو ہے وہ تقریبا آ چکی ہے اچھا جی اب میرے پاس جو ہے وہ logo بھی موجود ہے ptdc کا جو کہ میں نے پہلے سے redraw کر کے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ trace کر کے جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کو میں یہاں پہ copy کر کے paste کر لیتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں اور میں نیچے لے کے جا رہا ہوں اب میں اس کو نیچے یہاں پہ place کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے logo جو ہے وہ redraw کر کے رکھا ہوا ہے اچھا جی اس کو میں جناب علی اپنے main document کے ساتھ rectangle کے ساتھ align کرتا ہوں اس طرح سے اور اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے آتا ہوں اسی طرح سے میں جو ہے وہ یہاں پہ نیچے کی طرف کچھ تھوڑا سا ایک interesting element add کرنے کے لیے ہلکی سی strip add کرنے لگا ہوں ایک میں یہاں پہ لگاؤں گا جناب علی کچھ بالکل delicate سی اور باریک سی میں یہاں پہ یہ strip add کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسی کو میں alt کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں دوسری سائٹ پہ اور اس کا میں نے ابھی actually color جو ہے وہ change کرنا ہے اس لئے میں نے اس کو جو ہے وہ duplicate کیا otherwise میں single strip جو ہے وہ draw کر سکتا تھا یہ دیکھیں یہ میں اس کو edge to edge اپنے document کے اندر لے آتا ہوں اور اب اس کا جو color ہے وہ میں تھوڑا سا یہاں سے آ کے جو ہے وہ میں change کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہ main layout ہماری تیار ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس front page کے اندر لے کے آنے ہیں images تو images ہمارے جو ہیں وہ ہمارے پاس پہلے سے جو ہے وہ تیار پڑے ہوئے ہیں ہم pics جو ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور ہم کرتے ہیں جنابی علی clip embed کریں گے اور embed کر کے ہم ان images کو کریں گے small size میں convert اور یہاں پہ ہم ان کو اچھا سارے اس group کو میں arrange کر کے bring to front کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس کو میں ungroup کر رہا ہوں کیونکہ اب میں نے اس کے اندر الگ الگ جو ہے وہ pictures کو place کرنا ہے سو میں اب اس کو جو ہے وہ ungroup کر رہا ہوں اب میں جنابی علی ریڈ کلک کر کے کرتا ہوں clipping mask اور یہ میرے پاس جو ہے وہ میری ایک image جو ہے وہ آ چکی ہے اس کی میں placement کرتا ہوں and that's good یہ ہمارا جو ہے وہ front page بن چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں جلدی سے اسی کا back جو ہے وہ بنانے لگا ہوں یہاں پہ میں اس کو ایک black color کا جو ہے وہ دے رہا ہوں جنابی علی background اس کے علاوہ اس سارے element کو میں اٹھا کے یہاں پہ لا رہا ہوں اور یہاں پہ لا کے میں اس کو کرنا ہوں align یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو control shift g کر کے یعنی کہ ungroup کر کے text جو ہے میرا لکھا ہوا اس کو میں select کر کے کر دیتا ہوں white میں اور جنابی علی میں کیا کرنے لگا ہوں کہ میرے پاس کچھ dates پہلے سے موجود ہیں یہ ہمارا image جو ہے یہ غالباً پورا یہاں پہ جو ہے وہ نہیں آیا تو اس کو ہم دورا تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وہ اس کو place کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو پہ یہ دیکھیں جو اچھا اگر آپ کی image کو یہاں پہ اس طرح سے بیچ میں خراب ہو جائے تو آپ ruler کی مدد سے آرام سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہمارے پاس یہاں پہ dates جو ہیں یہ میں نے پہلے سے arrange کر کے رکھی ہوئی ہیں اور ان کو میں نے جو ہے وہ یہاں پہ لا کے place کرنا ہے یہ میں نے group کے طور پر رکھی ہوئی تھی ان کو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اور ان کو میں کرتا ہوں جناب علی یہاں پہ اس طرح سے arrange اس کے بعد اب یہ جو logo ہے اس کو میں یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں اور میں اس کو کر رہا ہوں جناب علی یہاں پہ align اچھا یہاں پہ black کے اوپر logo جو ہے یہ اس طرح سے prominent نہیں ہو رہا تو یہاں پہ میں اس کے لیے پیچھے background کے لیے اس کا background دینے کے لیے ایک white color کی چھوٹی سی rectangle جو ہے اس کو میں draw کر رہا ہوں arrange کر کے اس کو کرتے ہیں bring to front اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو ہے وہ جو لوگو ہے یہ بھی اب آرام سے دکھ رہا اور نظر آ رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور dates کو میں تھوڑا سا centralize کر رہا ہوں اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا front اور back جو ہے یہ بن گیا ہوا ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے dates جو ہیں یہ آپ نے simply جو ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا طریقہ یہ کہ آپ سب سے پہلے اوپر days وغیرہ لکھ لیں گے days لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ one by one ایک خاص tab کی amount کے ساتھ یعنی اگر آپ نے one لکھ ہے تو آپ three کے tab کے ساتھ اگر م کے نیچے آ رہے ہیں تو three کے tab کے ساتھ یا آپ t کے نیچے آئیں گے اور same spacing same tabs یعنی same space bar کی clicks کے ساتھ آپ جو ہے وہ یہ numbering جو ہے یہ یہاں پہ add کرتے جاتے ہیں اور جب یہ آپ کا ایک format تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ just ایک single click کرتے ہیں اور آپ کی date جو ہے وہ آگے shift ہو جاتی ہے اور اس میں جو sunday اور saturday یا خاص طور پر sunday جو ہے اس کو ہم عام طور پر calendar کی dates کے اندر red color کے اندر رکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے front اور back جو ہے یہ calendar کا بنا لیا ہے لیکن یہ complete calendar ابھی نہیں ہوا ہمارا جو calendar ہے وہ یہاں پہ میں نے complete طریقے سے design کر کے رکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جس میں front میں نے ابھی بنایا اس کے بعد یہاں پہ یہ اس front کے پیچھے جو page آئے گا یہ وہ ہے اس پہ جو center میں جو leaves آتے ہیں ان کے اوپر آپ اپنا body text دے سکتے ہیں کوئی بھی information دے سکتے ہیں اور یہ میں نے January February یعنی کہ two months per page کر کے devin کی ہوئی ہے اپنے pages کی اور اس طرح سے میرے یہ 12 pages بنتے ہیں months کے حساب سے front pack اور ایک بنتا ہے میرا title اور back اور total میرے یہ جو images ہیں یہ جو میرے layouts ہیں یہ میرے بن رہے ہیں 14 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا سب سے پہلے یہ میرا title ہے جو بھی آپ کو design کر کے دکھایا ہے اس کے بعد end میں یہ پڑا ہوئے یہ back ہے جو بھی میں نے آپ کو design کر کے دکھایا ہے اور اس کے بعد یہ اس کے درمیان والے pages ہیں جو یہ front title کے پیچھے یہ پہ جائے گا اور اس کے بعد یہ والا page آیا گا جس پہ میں نے simply images کو use کیا ہوئے clip کر کے اور اس کے اوپر space بنا کے text کی تھوڑا سے space جو ہے وہ create کی ہوئی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں وہی design elements ہیں جو throughout چلنے ہیں پورے design کے اندر ٹھیک ہے کوئی change as such نہیں ہے یہ March April آ گیا یہ ایک اور image آ گیا اس کے بعد اسی طرح سے یہ next months آتے جائیں گے اور یہ آپ کے جو ہیں وہ next images جو ہیں وہ آپ کے چلتے جائیں گے آپ image جو ہے وہ change کرتے جائیں گے اور آپ کے جو months ہیں وہ بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ travel کرتے جائیں گے اور اس طرح سے یہ ہمارا جو calendar ہے یہ پورا complete ہو جائے گا یہاں پہ اوپر یہ میں نے spiral جو ہے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ رکھیں لیکن آپ design کی dummy جو ہے وہ create کرنے کے لیے آپ spiral اوپر لگا سکتے ہیں کیونکہ actually یہ جو calendar جب bind ہوتا ہے تو یہ spiral کی مدد سے اس کی spiral branding جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ table calendar کو design کر سکتے ہیں